بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عویس میں الکھر اکیڈمی کے پلی فارم سے بات کر رہا ہوں امید ہوگی آپ سب پھائے سوئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چیکٹر نمبر 2 سٹار کیا ہوا ہے چیکٹر نمبر 2 کا نام ہے کنزیومر ڈیمانڈ اینڈ تیوری کل میں نے آپ کو پرائے تھا کہ قانون تقریر افادہ مختصن کا توپی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی آج اب اسے نیسٹ آگے چلیں گے وہ ہے قانون تقریر افادہ کی مستصنیات یہاں تھا دو اسے پہلے کل جو میں نے آپ کو پرائے تھا وہ تھی قانون تقریر افادہ مختصن کی ڈیفنیشن ٹیبل گوشوارہ ڈیائیگرام اور قانون تقریر افادہ کے مفروضہ یہ کل میں نے آپ کو پرائے تھا آج اب اسے مزید آگے چلتے ہیں اور یہ ایک ہمارا ٹوپک ہے قانون تقریر افادہ کی مستصنیات یا حضور ٹھیک ہے پہلے کہ ہمارا یہاں پہ علم ہے علم کیا ہے اس کی آپ دیٹے سنیں آپ حصول علم کے ضمن میں یہ قانون لاغو نہیں ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے کوئی شخص زیادہ علم آسی کرتا ہے تو اس کی علم آسی کرنے کی خواہش کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتی جاتی ہے تاہاں مطالعہ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اے محلے پر عالمی اس سے کتنا اٹھا جاتا ہے یعنی اس کا افادہ مختین صفر نہیں ہوتا ہے آپ جتنا بھی نولیج آپ حاصل کرو گے آپ کا نولیج کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ آپ کا نولیج بھی ہمیشہ بڑھے گا کسی دوسروں کو بتا کے بھی آپ کے نولیج میں نولیج میں کوئی پڑھنی پڑھتا بلکہ آپ کے نولیج میں اضافہ بھی ہوتا ہے ایسے قانون تقریر افادہ کی دیفنیشن بھی ہے جب آپ کی خواہش بڑھتی ہے جب آپ کی خواہش بڑھتی ہے جب آپ کی خواہش بڑھتی ہے تو جب آپ خواہش کو ڈیلی برس پر یوز کرتے رہتے ہیں تو آپ کی خواہش کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ تھی علم آگے کیا ہمارا مال دولر کی ہے اس کی یہاں کٹے سنیں آپ مال دولر جمع کرنے کی خواہش بھی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے جتنا زیادہ مال اے شخص کے پاس وہ اتنی زیادہ اس میں اضافہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے گویا مال دولر پر اس قرنوں کا اطلاع نہیں ہوتا ہے تاہم اگر روپے پیسے کے ساتھ کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ امیر آدمی گریب آدمی کے مقابلے میں روپے پیسے کو بے طریق کھچ کرتا ہے اور اس بات سے دلیل کرتا ہے کہ زیادہ دولر کی اگرسی اس کا فادہ بھی کم ہوتا ہے جو امیر جو آدمی ہے اس میں یہ فادہ کوئی سمجھا جاتا نہیں ہے کیونکہ امیر کے پاس ایسی پیسہ بہت زیادہ ہے اور یہ قانون امیر لوگوں پر بالکل اطلاع نہیں ہوتا ہے یہ ان لوگوں پر لاغو ہوتا ہے جو گریب ہیں جن بھی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں پاس زیادہ پیسہ ہو وہ اپنی خواہشہ کو زیادہ پورا کر کے تو اپنے وسائل کو زیادہ بڑھا کے بچوں کے خواہشے پوری کرسکیں کیونکہ امیر کے پاس پہلے پیسہ ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں زیادہ پیسے کماؤں ہوں اپنی زیادہ خواہشے پورا کروں یہ تھی ہماری مال دولت کی تھی ہے اب نیس کو ہوسائی ہے تریخے نوازداد اس کی آپ نکرے سنیں آپ تریخی نویت کے اشیاں حاصل کرنے کی خواہش کبھی کم نہیں ہوتی ہے مثلا بہت لوگوں کا مشکلہ ہوتا ہے کہ وہ قدیم سکھے ٹکٹے وغیرہ جمعہ رکھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان اشیاں کے ان کے پاس زیادہ سے زیادہ تعداد ہو لہذا تریخی نویت کی اشیاں پر بھی اس قانون کے اطلاع نہیں ہوتا ہے پرانے زمانے کے آپ کے کترے بھی نوٹ ہیں انتہیں بھی سکھیں ہیں وہ آتا کہہ تریخی نوازداد ہے ٹھیک ہے اور یہ تریخی نوازداد قانون میں اطلاع نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پڑھے زمانے کے چیزیں ہوتی ہیں قانون ہمیشہ لیٹس چیزوں پر اور ڈیلی بیسس پر قانون لاغو ہوتا ہے کیونکہ یہ پڑھے زمانے کی ان کے پر چیریں ہیں اس لیے ان پر لاغو نہیں ہوتا ہے قانون اب سیکنڈ آس کونس ہے نمودار نمائش اس کی یہاں پر تریخی سنیں آپ عیسان میں فتی توپر نمودار نمائش اور خود نمائش کا جذبہ موجود ہے لہذا وہ اشیاں جو فیشر میں شامل ہوتی ہیں یا عرائش اور عرائش کا بحث ہوتی ہے انہیں حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے لہذا نمودار نمائش کے اشیاں پر ابھی ان کا تنہوک نہیں اور قانون کا اطرال نہیں ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ چیز میوزے میں لگاتے ہیں لوگوں کو آپ اپنی وہ لکھاتے ہیں کہ میں پر چیز موجود ہے تو ان چیزوں میں بھی قانون کا اطرال نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی دوسرے چیز کو کسی دوسری انسان کو اپنی چیز دینمائی کر رہی ہیں حقیقت آلداز کوئی سے مارا ہے کوئی سے نشہ آور اشیاں کے عوردہ اس کے آپ بیٹے سنیں آپ نشہ آور اشیاں مثلا بنگ چٹس اپیون سیگر وغیرہ بھی ان کا قانون کا اطرال نہیں ہوتا ہے جو لوگ ان اشیاں کو استعمال کرنے یا کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی خواہش اشیاں کے استعمال اور حصول کے لیے بڑھتی جاتی ہے یہ جو چٹس ہوتے ہیں شراب ہوتے ہیں بنگ ہوتا ہے اس میں بھی قانون کا اطلاع نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہی ثانی خواہش کو پورا کرنے کی تقسیم دیتے ہیں جو اس چیزوں کو افادہ حاصل ہوتا ہے وہی شک اس چیز سے افادہ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب لاسٹ مارک مہنسہ مارا کونسٹرٹ قانون تقریر افادہ مختلف کی عاملی حیمیل قانون تقریر افادہ مختلف پہ لاسٹ پہلا مہنسہ مارا پوائنٹ ہے سارف کی رہنمائی اس کی آپ پٹے سنیں آپ سارف کسی شاہ کو کھیتے ہیں وقت اس شاہ کے فائلہ مختلف اور اس کی قیمت کا بہمی تعلق میں ضخم ہوتا ہے اور اسی حد تک اس شاہ کو کھیتا ہے جس حد تک اس شاہ کا فائلہ مختلف قیمت کے برابر نہ ہو جائے سارف کی کسمر ہوتے ہیں سارفی خانچ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کھیتوں جو اپنے خواہشیں پڑا کرنے میں سبب پیدا ہونا رہا تھی جائے اب سارفی کونسا مارا پوائنٹ ہے قانون تعلقی بنیاد کیا ہے اس کی آپ ڈیٹر سنیں آپ قانون تعلقی بنیاد قانون تقریر افادہ مختلف پر قائم ہے اس قانون کی روح سے جب کسی کی مردار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا افادہ کم ہو جاتا ہے اس لئے ایک سارف کی سور میں شہر کی مزید اکائیاں خریدانے کے لئے تیار ہوتا ہے جب اس کی قیمت کم ہو جائے تو قانونی تعلق پائی جاتا ہے آج پہ جو ہمارا ہی سٹویشن چل رہی ہے کہ چیزیں کی قیمت بہت زیادہ ہے لیکن اس کی جو سپلائی بہت ہی کم ہے جب قیمت کم ہو گئی تو اس کی جو خریداری میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا ہمارا رہی ہے اب ہمارا پوائنٹ ہے ٹیکس آئیت کرتے وقت رینومائی یہ قانون ٹیکسوں کی نفاظ میں وزیر خزانہ کی رینومائی کرتا ہے وزیر خزانہ کیا ہوتا ہے جو پوری خزانے کو نظر انداز کرتا رہتا ہے کہ پیسہ کانا سے آ رہا ہے کیا چیزیں ہمارے پاس نہیں آئیں یہ سارے وزیر خزانہ میں ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس دولہ زیادہ ہوتی ہے ان کے لئے دولہ میں فادہ کم ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو انہیں بتایا تھا کہ جن کے پاس دولہ بہت زیادہ ہے تو دولہ میں ان پر فادہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس آرر بھی رقم موجود ہے یہ اس شخص پر قانون لگ ہوتا ہے جو غریب طبقہ ہوتا ہے جن کے خواہش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ پیسے اختے کروں وہ اپنے خواہشہ کو پورا کرسکوں اور جن کے پاس دولہ کم ہوتا ہے ان کے لئے زیادہ فادہ ہوتا ہے یہ وہی پوائنٹ جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے لہٰذا عمرہ پر باری شرح سے ٹیکس آئیت کرنا چاہیے اور غربہ پر کم شرح سے لوگوں پر ٹیکس کا بہت یقصہ کرنا چاہیے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے دولت ہے ان پر باری شرح سے ٹیکس لگانا چاہیے اور جن کے پاس گرین طبقہ جن کے پاس دولت سے اپنی روز تمہارا معلومات روز ہمارا زور کے مطابق ہے اس پر کم شرح سے وہ ٹیکس آئیت کرنا چاہیے اسے ملو میں دولہ کی تقسیم مسویانہ کرنے میں مدد ملتی ہے ٹیک ہے آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ قانون تکلیر فادہ کی مستثنیار یا حضور اور قانون تکلیر فادہ کی عملی ہیں یہ ٹیک ہے کل جو میں نے آپ کو جو کوسنٹ دھوایا تھا اور آج جو میں نے جو لیکچر جو دیا ہے آج آپ کا کوسٹن ٹو بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹیک ہے اور آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے نیسٹ وینس ڈے والدین جمع کروانی ہے ٹیک ہے اور ٹائمک ہوگی ٹھیک ہے پورا کمپلیٹ کوسٹن ٹو جو کل کروایا ہے جو آج جو میں نے لیکچر دیا ہے وہ دونوں لیکچر کمبائن کر کے وہ آپ نے وینس ڈے والدین آپ نے جمع کروانی ہے اور ٹائمک ہوگی ٹو سے فائچ اور تتک لئے اللہ حافظ